آنسووں نے غموں سے خبرہ کر کر کے پلکوں سے خودکشی کی ہے اور زندگی سے ہار گیا ہے مولانا تاریت زمیر کا صاحب زادہ انہوں نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا اپنی مرضی سے حالانکہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے غم اتنے پو گئے تھے اس کے انتر کہ وہ برداشت نہیں کر سکا دوستوں پولیس کے ذرائع نے جو بات کہی تھی کہ اس نے خودکشی کر لی ہے دوست وہی بات نکلی مولانا تاریت زمیر کے پیچ پر ان کے صاحب زادہ یوسف زمیر نے بہت ہی خداس اور غمگین لہجے میں ہمیں یہ اطلاع دی کہ وہ بچپن سے ہی نفسیاتی امراض کا شکار تھا اس کا علاج چل رہا تھا اور اس دن گھر میں کوئی بھی نہیں تھا افراد خانہ تاریت زمیر کے نئے براند کی افتتاحی تقریب میں گئے ہوئے تھے یہ گھر میں اکیلا تھا جس نے گارڈ کو بلایا اور اس سے اس کا ریبولور مانگا اور خود کو گولی مار لی افسوسناک اور نہائید ہی افسوسناک یہ سانحہ ہے اس باپ کے لیے جس کے بچے نے اس کا ساتھ اپنی مرضی سے چھوڑ دیا آیا وہ خدا کی مرضی سے تھا اپنی والدین کی چھولی میں خوشیاں ڈالنے کے لیے لیکن وہ گیا ہے سب کو اداس کر کے دکھ دے کر بڑے باپ سے کوئی کیا پوچھے گا کہ اس پہ کیا بیٹی ہے میں جانتی ہوں جب میرے نوجوان بھائی کا ایک سانحہ میں اسی طرح انتقال ہو گیا تھا اور میرے بوڑے باپ نے اس کو کاندھا دیا تھا تو ہمارے گھر میں برس ہاں برس تک اداسی نیرے ڈالے رہی تھی اور ہم سب اس سے خیالوں خیال میں بات کرتے تھے اس پہ گزرتی ہے نا وہ جانتا ہے کہ کس طرح سے یہ دکھ ہمارے اندر بسیرہ کر لیتے ہیں وہ بچارہ نفسیاتی امراض کا شکار تھا یقین ہے کہ مولانا صاحب ایک باپ ہونے کی حیثیت سے بھی اس کے اوپر بہت ساری دعائیں پڑھ کے پھوکتے رہے ہوگے آپ نے ویڈیو میں دیکھ ہی ہو کہ وہ کس طرح اپنے لادلے بیٹے کو پیار کر رہے ہیں سب سے چھوٹا تھا وہ سب سے چھوٹے کتنے عزیز ہوتے ہیں وہ پچاس سال کے بھی ہو جائے تو وہ بچے کی طرح ہی رہتے ہیں اور یہی سانیاں ہوا ہے مولانا صاحب کے گھر میں انہوں نے پوس مادم نہیں کروایا اور سب کو یہی دلا دی مولانا صاحب نے بھی اپنے ایکس ایکاؤنٹ پر یہ شیئر کیا تھا کہ ہمارے خاندان میں اس وقت ایک گہرا ستمہ آ گیا ہے ہمیں مل گیا ہے آپ اس وقت ہمارا ساتھ دیں ہمارے لئے دعا کریں اور ہم دعا گو ہیں مولانا صاحب کے اور ان کے اہل خانہ کے لئے کہ انہیں صبر نصیب ہو استقامت نصیب ہو اللہ نے ان کی اولاد کسی بھی حوالے سے کسی بھی طرح سے جو اس کی خصفت میں تھا اس طرح وہ چلا گیا ہے لے لیا ہے تو آپ کے لئے کئی در کھولے گا آپ کو صبر عظیم عطا کرے گا ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں اللہ آپ کی اولاد کی یہ کمی کسی اور طرح سے پوری کرے گا دکھ کے اس لمحے میں اگر دو لغز مرہم کے کسی جو لفموں پر نہیں رکھ سکتے تو کوئی سخت بات بھی نہ کہیں یہ جو زبان سے زخم ہم لوگ لگاتے ہیں جس کا اثر کبھی مطمئن نہیں ہوتا یہ بات کو چوکے لگاتی رہتی ہے ذہنوں پر دلوں پر دماغ پر اثرات ظاہر کرتی ہے اور ہماری زندگی بے چین اور بے سکون ہو جاتی ہے لیکن وہ لوگ جو ایسے موقع پر کسی کے دکھ پر ہستے ہیں انہیں نہیں پتا کہ آگے جا کر ان کے ساتھ کیا ہوگا اللہ سب کو ایسے دکھ اور در سے خاص طور پر اولاد کے دکھ اور در سے محفوظ رکھیں اور آپ سب کے اولاد کو بے شمار کامیابیاں صحر تندرستی اور درازی امن عطا فرمائے